اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے لڑک بھیڑی خزانے کی چابی جو ہے وہ نون والوں کے پاس نہیں جانے دی قاضی صاحب نے ایک بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے مولانا فضل الرمان صاحب کا انکار کیا یہ 63 اے کے بعد ہو جائے گی ترمیل پارلیمنٹ خبرانہ نہیں ہے بالکل اچھا ٹھیک ہے نا جی ہوگا وہی جو آپ جاتے ہیں اسی سالہ عورت کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تدانت کرنے کی اس کو ریمانٹ بھی مل جاتا ہے سی حکومت میں یہ نظام چل رہا نا اسی سال کی عورت کے ساتھ کیا ہوا لوگوں کے گھروں میں کیا ہوا توہین کیسے ہوئی بیستی کیسے ہوئی ان سب باتوں کو یہ کیوں ذکر کریں عمران خان صاحب نے کال کے بعد آپ کو نہیں لگتا گرینڈ ڈائلوگ ہونا چاہیے نواز شریف کو شامل کرنا چاہیے یہ میاں صاحب نے کوشش کی لیکن وہ ہوئی کیوں نہیں اور میاں صاحب کے کیا مقاصد تھے اس میں اس آفر کو خان صاحب نے اسیب نہیں کیا عمران خان صاحب کی جیل جس طرح وہ اب کاٹ رہے ہیں کہ جی عوام کے ساتھ ان کا رابطہ بھی بڑھا ہے اور پاپولر بھی پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں کت اور ان کی اہلیہ دونوں کے اہل ہیں اسلام علیکم پولیٹیکل ایجنڈا ویڈ دورانی دیکھنے کا شکریہ عمران خان کو قید کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عمران خان کا اور عوام کا رابطہ ختم کر دیا جائے اور اپوزیشن کو اسمبلی میں یا پارلیمنٹ کے اندر کمزور کر دیا جائے لیکن جیسے عمران خان جیل میں گئے عمران خان نے جیل کو ہی کیمپ آفس بنا لیا اور عوام کے ساتھ ایسا ایک رابطہ بحال ہوا جو پہلے سے زیادہ مضبوط تھا اور اس رابطے کی بدولت اب عوام زیادہ موبلائز ہونا شروع ہو گئی ہے اچھا جیسے جیسے قاضی صاحب کی مدت ملازمت ختم ہوتے ہونے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی حکومت آئینی ترمیم کو کرنے میں جلدی دکھاتی جا رہی ہے اور اس کو جلد سے جلد کنکلیوڈ کرنا چاہا رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی ایک کال دے دی ہے اب مولانا فضل الرحمن صاحب کے انکار کے بعد آئینی ترمیم تو ہوتی نظر نہیں آرہی لیکن حکومت نے جو راستہ نکالا ہے وہ سکسٹری تھری ایک ہی تشریع کے ذریعے باقی جماعتوں کا ووٹ حاصل کر کے اس آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ کے اندر منظور کروایا جا سکتا ہے اب اس ترمیم کو منظور کروانے کا مقصد عمران خان کو مزید جیل میں رکھنا ہے اور قانونی جنگ کو اپنے ہاتھ میں قابو کر لینا ہے یا عمران خان کی جو کال ہے اس کے بعد حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ہمیشہ کی طرح درانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سیر سیر کیسے مزا آ جاتا ہے کیسا گزر رہے وقت آج کل کے حالات نہیں کیا سمجھ آ رہی سیر آپ سے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں نہیں سیر ہم تو آپ سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو حالات کس طرف جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی بڑے بڑے سیاسی تجزیہ کا اور پندت پریشان ہے ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے سائد سب نے اپنے اپنے کارز جو ہے وہ سینے کے ساتھ لگا کے رکھے ہیں لیکن سر یہ بتائیں یہ جو سکسٹی تری اے جو حکومت کرنے جا رہی ہے جس طرح قاضی صاحب نے ایک بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب کا انکار تو کیا یہ سکسٹی تری اے کے بعد ہو جائے گی ترمیم پارلیمنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے نوجوانوں کو بھی قوم کو بھی کہ گھبرانا نہیں ہے بالکل ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہیں یہ تو بڑی پشکبری کی بات ہے میں دیکھیں ہر پریشانی کے بیچ میں سے ایک امید نکلتی ہے اور ہر دباؤ کے بیچ میں سے ایک اُبھار نکلتا ہے اب آجاتے ہیں سکسٹی تری اے پہ میں اس میں زیادہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا میں بچپن سے اس تماشے کو دیکھ رہا ہوں ہم نے ریفرینڈمز بھی دیکھے ہیں ہم نے اس ملک کے اندر ہورس ٹیڈنگز بھی دیکھے ہیں چھانگا مانگا بھی دیکھے ہیں ایک زمانہ تو یہ تھا کہ رات و رات پوری پوری اسمبلیاں بک جائے کرتی تھیں لیکن یہ تمام عمل نے کبھی کسی کو اقتدار کا دوام نہیں دیا ہم کہہ رہے کہ یہ اب کر بھی لیں تو ان کا اقتدار محفوظ کسی کوئی ہے جو پچھلی صدی سے چلا آ رہا سب بھی چلے گئے نا چیگ ہے کس کی مدت ہے اقتدار میکسیمم پاکستان میں کتنی ہے دسی ہے دس سے آگے تو کوئی نہیں گیا وہ بھی مارشال لاؤں کی ہے اس لیے میرا یہ اس ساری سیچویشن میں بتاؤں کہ یہ سکسی تری ایک کا جو کونسپٹ ہے اول تو ہماری پوری خواہش ہے کہ عدلیہ اس ہورس ٹریڈنگ کے دروازے کو نہ کھولیں افراد کے خرید و فروخت کے اس بازار کو کے دروازے کو بند ہی رہنے اسمبلیوں کے اندر انسانوں کی اسمبلی بنائے اس کو گھوڑوں کی اور گذوں کی اسمبلی بنانے کے راستے میں اگر خود ہی ایک رکاوٹ لگائی ہے عدلیہ نے تو خود ہی عدلیہ اس کو نہ ہٹائی یہ ہماری چیک ہے کیونکہ جو کچھ اس وقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جس کا اندیشہ پبلک محسوس کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اسمبلی کے اندر اگر امنمنٹ کرنی ہو بندے پورے نہ ہو تو پھر دوسری طرف کے بندے پکڑ کے لا کے ان کو زور زبردستی کر کے یا ان کو کچھ لے دے کے ان کو خرید کے ان کو دبا کے ان کے بچوں کو پریشان کر کے ان کے ووٹ لے کے وہ بنا لیا جائے ایک دفعہ شرف صاحب کے زمانے میں ریفرینڈم ہوا تھا جی جی تو اس ریفرینڈم سے پہلے ہمارے 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 دوستوں نے آکے مشورہ کر رہے تھے کہ جی آپ کی کیا رائے میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ عوام جو انہوں نے زیادہ لگ کر ریفرینڈم بھی دیکھا ہوا تو میری تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے لیے جو کچھ آپ نے ریفرینڈم سے نکالنا ہے نا وہ آرڈر خود اپنے ہاتھ سے لکھیں اور کہیں جی کہ میں اگلے پانچ سال کے لیے چیف اگزیکٹف ہوں عوام زیادہ عزت کریں گے بنسبت اس کے کہ آپ ایک جھوٹا نقلی ووٹوں والا نقلی ووٹوں والا اجالی ریفرینڈم کرا کے ذلت بھی لیں اور رسوائی بھی لیں اور آپ کی طبیعت بھی ان کی ایسی نہیں تھی اور بعد میں پھر انہوں نے معذرت بھی کی تو میرا یہ درخواست ہے جج سہبان سے بھی حکومت سے بھی کہ یہ سکسٹی تھری کی ہارس ٹریڈنگ کے دروازے کو کھولنے کے بجائے وہ خود ہی اپنا آرڈر لکھیں کہ جناب یہ ترمیم جو یہ 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 ہے ہم اس کو پاس کرنے کلام کرتے ہیں پبلک ٹرسٹ عدلیہ لوز نہیں کر جائے گی سکھ اس میں دو چیزیں کیا لوز کرنا ہے مطلب پبلک ٹرسٹ تو پارلیمنٹ بھی لوز کر جائے گی حکومت بھی لوز کر جائے گی عدلیہ بھی لوز کر جائے گی اصل میں ملک لوز کرے گا لوزر ملک ہوتا ہے جب نوجوانوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں جب اصولوں کے اوپر ایمان اٹھتا ہے تو اس کے نتیجے میں ملک کمزور نظام اتراب ہو جائے ملک کمزور ہو جاتا ہے نظام کمزور ہو جاتا ہے ایمان اٹھ جاتا ہے اداروں کے اوپر تو اس لیے اپنی کسی مفاد کے لیے خدارہ ملک کے مفاد کو اور ملک کے نوجوانوں کے اعتماد کو کسی کا راستہ روکنے کے لیے اپنے آپ کو نلام نہ کریں بلکل ٹھیک ہے سر اس میں ایک یہ جو آئینی ترمیم کروانے کے حوالے سے ابھی جو کوششیں جا رہی ہیں اس میں سر جلوفکار علی بھٹو صاحب کا جو نوازہ ہے وہ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں بھاگ دور کر رہے ہیں کراچی گئے سندھائی کورٹ سے ملے بلوچستان میں خطاب کیا آج انہوں نے اسلام آباد میں کیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں کوئی فرد کوئٹہ کوئٹہ میں سوئے فرد واحد کے لیے نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیچھے جو جس طرح پرائیم سٹر گزرے ہیں اس میں سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جیس طرح گلانی کو جس طرح وہاں سے کروایا گیا پھر جلوفکار علی بھٹو صاحب کا مرڈر دیکھ لیں وہ ہوا نواز شریف صاحب جس طرح انہوں نے دوزار اٹھارہ والے چودہ سے اٹھارہ والے ٹنیور میں عدلیہ نے نکال کے باہر کیا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو مستقبل میں نہ ہو یہ اس مجودہ چیف جسٹس کی قاتل فرد واحد نہیں ہے ان کی بات میں نے سنی ہے مجھے ایسا محسوس ہوا وہ ہمارے بچوں کی طرح ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر جو وزیراعظم بن جائے یا جو صدر بن جائے یا جو کوئی کسی اعلیٰ عہدے پہ آ جائے ٹھیک ہے پورے نظام کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے ان کا کوئی غرض نہیں ہے کہ عام آدمی کو کوئی فاسی دیتے ہیں عام آدمی کو گلٹٹ کتنے عام لوگ جو ناحق جنہیں فاسیاں ملی ہیں ان کی عدالتوں نے معافی مانگی ہے مطلب یہ بڑے لوگوں کا ملک ہے یہاں کسی وزیراعظم کو جس کی پوری دلیا کے اندر جوری کی علامتیں لٹک رہی ہوں اس کو اگر کسی دالت نے فارغ کر دیا تو جی وہ بڑا ظلم ہو گیا تو اس لیے یہ باتیں ہیں جو یہ ہماری توہین ہے یہ ہمارے لیڈر ہی کرتے ہیں عام کی توہین کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی کوئی ہم ہم نے جناب تین مہینے ہمارے بڑھوں نے جیل میں وہ لوگ پوری زندگی ہیں لوگوں کی جیلوں میں نظر جاتی ہیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کے مرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر غلط ہو گئے یہ سب چیزیں اسی نظام ہیں لیکن اس نظام کو آج آپ ایک ڈراما کر رہے ہیں ایک فرد جس کو عوام نے اختیار دیا جس کو عوام نے منتخب کیا یا جس کے ساتھ عوام کی اٹیجمنٹ ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ لوگ جو ہے جوتیاں اتار کے ہم اور اپنی عزت کو نلام کر کے جو آپ سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ہیں کہ جی اس کا ہم میں راستہ روکنے ہیں عوام کی رائے سے حکومت کا راستہ روکنے ہیں عوام کی فارم فورٹی سیون کی شرمندگی کا جو گھٹڑی ہے وہ سر پہ رکھے ہوئے یہ جو لیڈر ہیں انہیں تو شرم آنی چاہیے اس مطلب اس گناہوں کی جو انہوں نے ٹوکریاں اپنے سرو پہ اٹھائی ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتی ہیں اور یہ یہ آئینی امیڈمنٹ کرنے جارہے ہیں یہ آئین نے درمیم نہیں کرنے جارہے ہیں یہ توہینیں آئین کرنے جارہے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں یہ اس لیے ان کی باتوں پہ یار پوچھا ہی نہ کریں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے یہ اس قابل ان کی باتیں سنیں تو کسی ان پڑ کی بدبو آتی ہے اس میں سے یہ تو علم اور قانون اور آئین کا انہیں پتہ ہے انہیں اپنے باپ دادا کے ناموں کے علاوہ کس چیز کا پتہ ہے اس ملک کے غریب آدمی کا انہیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے غریب آدمی کے ووٹ کا انہیں احساس ہے خاندانی مروسیت میں سے نکلے ہوئے لتھرے ہوئے یہ سو کالڈ حکمران جو ہیں یہ کیا قوم کو دیں گے اور کیوں بات کرتے ہیں ہمارے اور تین تین گھنٹین کی شکلیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کون سا قانون ہے جس کے تحت ایک نون گورنمنٹ پرسن کو آپ اتنی دیر تک اور ابھی میں آپ ٹی ایر پی نکلوا لیں اگر سب لوگوں نے اس وقت ٹی وی بند ننگ کر دی ہوں تو مجھے پکڑ لیں جب یہ لوگ آتے ہیں ٹی ایر پی نکلوائیں اور اس کو آپ خود ایسی یہ تو اس لیے بس ٹھیک ہے چھوڑیں یار انہیں ذکر نہ کیا کریں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات کریں افسوس اس بات میں ہوتا ہے کہ یہ جو نظام یہ جو لوگ چلا رہے ہیں اس میں ایک اسی سالہ عورت کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تجاز کرنے کی اس کو ریمانڈ بھی مل جاتا ہے اس عورت کا یہ انہیں کے حکومت میں یہ نظام چل رہا ہے نا دیکھیں نا یہ تمام جو عوامل ہیں ان کا تو ذکر کبھی نہیں یہ کریں گے نا اسی سال کی عورت کے ساتھ کیا ہوا لوگوں کے گھروں میں کیا ہوا توہین کیسے ہوئی بیستی کیسے ہوئی ووٹ کس کو دینے دیا گیا کس کو نہیں ان سب باتوں کو یہ کیوں ذکر کریں نہیں کرتے اس لیے ان کا ذکری نہ کیا کریں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ذکر سے ہم اپنے ذہنوں کو الودہ کریں اور عوام کی سمہ خراشی کریں اچھا سر آپ اکثر وہ ڈائلوگ کی بات کرتے تھے کہ گرینڈ ڈائلوگ ہونا صحیح جو چیزیں چل رہی ہیں بڑے عرصے سے کہتے ہیں آ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا صحیح سر عمران خان صاحب نے جو ایک کال دیا ہے اس کال کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اس مسئلے کو سلجانے کے لیے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ خراب ہو جائے مزید اس کروشل ٹائم میں گرینڈ ڈائلوگ ہونا چاہیے نواز شریف کو شامل کرنا چاہیے یا نواز شریف صاحب کوئی ایفٹ کریں اس حوالے سے دیکھیں اس کے بارے میں یہ خبر تو آئی تھی نا یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ میاں صاحب نے کوشش کی تھی اس کے بارے میں ان کی پارٹی والوں نے بتایا بھی رانہ صاحب نے بتایا کہ میاں صاحب لیکن وہ ہوئی کیوں نہیں اور میاں صاحب کے کیا مقاصد تھے اس میں وہ تو وہ اس کے بارے میں میرا خیال ہے بہت زیادہ بات نہیں ہوئی لیکن میں اس کی فیکٹس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی یہ خواہش تھی کہ خان صاحب کے ساتھ ایک رابطہ ہو جس رابطے کے اندر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ خان صاحب اور وہ نون مل کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا جو سیاست میں مداخلت ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے وہ اکٹھے چلنے چلنے کا ایک پروگرام تریقہ کار بنائے تریقہ کار بنائے تو یہ ان کی طرف سے ایک اوپن آفر تھی جو کچھ لوگوں نے دی لیکن اس آفر کو خان صاحب نے سیپ نہیں کیا انہوں نے کہا جی کہ میں میاں صاحب کے ریفلنس سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کرپشن میں انوارڈ ہے ٹھیک ہے نا دی اور انہوں نے ملک کے ساتھ اور ملک عوام کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی کی ہوئی ہے اس کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرو گا اچھا تو انہوں نے اس طفعہ جو دو باتیں کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ایک تو میں ملک کی عوام کی غربت کے ذمہ دار لوگوں سے اس ملک کی معیشت کی بربادی کے ذمہ دار لوگوں سے جو ہے میں ڈیل نہیں کروں گا اور ڈائلوگ بھی نہیں کروں گا نمبر اچھا نمبر ٹو یہ ہے کہ میں کسی سازش میں انوارڈ نہیں ہوگا میں اپنے اداروں کے خلاف کا ان سے میرے اختلافات ہی کیوں نہ ہوں میں ان کے خلاف کسی سازش میں آپ کا ہمراکاب نہیں بنوں گا تو مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میاں صاحب کی آفر کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ میں کسی سازش میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا اور ان کا جو مفاہمت کا پیغام تھا انہوں نے اس کو ان کے ماضی کی جو پریکٹیسیز رہی ہیں ملک دشمن اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ریجیکٹ کیا اور ان کہا جی مفاہمت کا ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو ان کا حق جو ہے فارم فورٹی سیون سے فورٹی فائیف پہ آ جائیں اور اس کے بعد جو عوام فیصلہ کریں وہ آپ بھی مانے ہم بھی مانے یہ یہ اس کی اندر کی کہانی اچھا تو یہ مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی خان صاحب نے کسی سازش کا حصہ بننے سے انکار کر رہی ہے لیکن اگر خان صاحب کا اپنا اختلاف ہے تو وہ پبلکلی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اکثر انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ان کا جو ہے وہ اپنا اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں لیکن وہ سازش میں نہیں نہیں نا وہ کسی سازش کی طرف جانے پہ تیار نہیں ہے کہ دو لوگ مل کے تیسرے پلیئر کو باہر نکھوں کہا نہیں میں نے سازش تو تمہارے ساتھ کرنی ہی نہیں ہے کسی صورت میں بھی کیونکہ تم عوام کے خلاف سازش میں ملفز ہو لیکن وہ اکثر شویل وڑائی صاحب کہتے ہیں جی کہ مقبولیت سے زیادہ قبولیت ہو تو پھر معاملات آگے چلتے ہیں اگر خان صاحب مقبولیت تو لے بیٹھے میں قبولیت سے مراد دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو خان صاحب وہ ایک شعر ہے اس کے جواب میں تھا وہ اقبال کا شعر ہے بڑا آپ نے بھی سنا ہے اے تاہر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں یہی بکھتے ہوئے حکمرانوں کو دیکھتے ہوئے اور مفادات پہ مرتے ہوئے دانشوروں کو دیکھتے ہوئے اور اپنی ذاتی آسائش کے لیے عوام کو تکلیف میں ڈالتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے تو بس اس کا مقبولیت یا اس قبولیت پہ لانت پھیجے جس قبولیت کے ذریعے نتیجے میں عوام کو ذلت ملتی ہے صحیح سر اب آگے والے آنے والے ان ڈیز میں آپ حالات کو کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں کیونکہ بڑے لوگ بار بار یہ سوچتے ہیں کوشش بھی ہو رہی ہے طریقہ انصاف کے جو بکلہ ہیں ان کی ٹی اے میں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان صاحب کو ریاہ کروانے اور ان کا ریاہ ہونا بھی ضروری ہے اس ٹائم اگر وہ ریاہ نہیں ہوتے تو مزید پبلک کیا جو سینٹیمنٹ ہے وہ اگینس ڈا سٹیٹ بڑھتا جائے گا اور اس کا ریاکشن ورس بھی ہو سکتا ہے تو آپ ان دنوں میں حالات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں نہیں ٹل ہوگی نہیں میرے خیال میں تو آپ آہ آہ بای اینڈ آف اکٹوبر جی صبح ٹھیک ہے نا جی ملک کا موسم بھی اچھا ہونا شروع جائیں گے کل صاحب کی ریٹائرمنٹ بھی قریب آہا ریٹائر تو لوگ ہوتے راتے ہیں آتے راتے ہیں جاتے راتے ہیں ریٹائرمنٹ تو ایک زندگی سے ریٹائرمنٹ بھی ایک عالم حقیقت ہے اور ریٹائرمنٹ بھی اصل میں ہوتا ہی ہے کہ اقتدار میں بیٹھ نا انسان کو دل نہیں کرتا کہ اس طرح کی کرسی سے جو ہٹ جائے نا وہ گھنم مجھے ایک دن کی بھی مل جائے اسے لگتا ہے میں نے کبھی جانا ہی نہیں میں نے ساری مر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو اکٹوبر کا مہین ہے نومبر میں ملک کا جو موسم ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوگا حکومت کے لیے مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے اور خاص آپ کے لیے مجھے وہ جیل میں بھی ہیں تب بھی ان کے لیے اسائش ہوگی بڑی گرمی محسوس ہوگی جس گرمی کو میں خود جیل میں جو رہا ہوں مجھے پتا ہے جیل کی گرمی کیا ہوتی ہے میرے تو آنکھوں میں آسو آجاتے ہیں جب میں جیل میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کی یہ سنتا ہوں کہ جی اس کی بیگم کے اس میں جو ہے گز گئے اور کمرے میں اور اس کے کمرے میں جو ہے وہ چلے آگئے سب نے سنائی ہیں باقی ہے چونٹے آگئے یہ چیز مطلب یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ اس کو محسوس ہوتی ہیں اس میں خود پرداش کیوں جیل میں تو دیکھ کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جیل جو ہوتی ہے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر اس آزمائش سے گزرنا کوئے رہے ہیں ورنہ بڑے بڑے لوگ ڈیلیں کر کے بھاگ جاتے ہیں اچھا لیل بھاگنے سے یاد آئے ابھی پچھلے دنوں آپ بھی اس پر بات کر رہے تھے خبر بھی گردش کر رہی ہے جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ بات مچور ہوتی جا رہی کہ میاں صاحب اس دفعہ انگلینڈ نہیں تو کہیں اور جا رہے ہیں ٹھیک ہے میرا پہلی بات تو میں وہ کمپلیٹ کرنا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ آہ اکٹوبر کے نومبر کے خان صاحب کے جو ہے باہر آنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ روشن ہوتے جائیں گے چونکہ یہ کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک بڑھ رہے ہیں اور ملک کے حالات بھی جو ہیں وہ بھی اس چیز کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ اب اس کے اندر ایک سیاسی مفاہمت کے ذریعے جو ہے آگے بڑھنے کے میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ کسی بہت بڑے ہنگامے کے نتیجے میں کوئی اندر سے باہر آ جائے گا یا باہر میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل پروسس ہے اس کے نتیجے میں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ فارم آہ فورٹی فائیو جو ہے اور فارم فورٹی سیون جو ہے وہ فورٹی فائیو کی طرف جائے گا انشاءاللہ اور اس کے نتیجے میں ملک کے حالات جو ہے بہتر ہوں گے پھر ملک میں ایک ترقی کا اور خوشحالی کا سفر بھی آگے بڑھے گا تو میں اس طرح سے محسوس کر رہا ہوں بلکوٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فارم فورٹی فائیو کی طرف آئے گا تو پھر یہ کدھر جائیں گے اسی کے ساتھ میاں صاحب بھی باہر چلے جائیں گے نہیں تو فورٹی فائیو کے بعد پتن کی ریپورٹ پڑی ہویا جی صاحب میاں صاحب کے ووٹوں کے اوپر ہی پڑی ہو سب کی ریپورٹ ہے میاں صاحب باہر جائیں یا اندر رہیں وہ ان کی مرضی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ باہر جانے کہ پریفر کریں گے لیکن انہیں چاہیے کہ وہ ملک میں ہی رہے بلکہ سب کو چاہیے کہ انہیں کہ میرے میں ہی رہے بلکہ نگ کو ملک میں رکھے ہیں مہم ٹھیک ہے نا جی تعاکہ ڈلچتے ہو بتا ہے ان کے بچے طرح تو اللہ تعالی ان کے بچے بھی اتھا ہی رہے ہیں وہ بھی ادھا ہی رہیں اور ملک کے اندر رہ کے اس لیے نہیں ان کو جیلوں میں میں نہیں سمجھتا کہ ان لیڈروں کو جیلوں میں بند کر کے سرکاری خرچے کے اوپر جو جیل میں عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہیں میں صرف تو عمران خان صاحب اور باقی لوگوں نے جو جیل کاٹی ہے باقی سیاست آمد ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی جیل جس طرح وہ اب کاٹ رہے ہیں کہ جی عوام کے ساتھ ان کا رابطہ بھی بڑھا ہے اور پاپولر بھی پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے میں دیکھو خان صاحب کے بارے میں میں ایک بات بتاؤں کہ ان کی جیل جو ہے وہ بہت یونیک ہے اچھا وہ ان وٹسن کے ایک ہی جیل میں خود اور ان کی اہلیہ دونوں کہہ دیں ٹھیک ہے نا جی اور ان کو کوئی ایکسٹر فسیلیٹی حاصل نہیں ہے وہ تو دکھا رہے تھے جی کہ یہ دکھیں یہ بادام پڑے پستے پڑے اکھروٹ پڑے یہ جی تو تو جو بھی کوئی دکھا رہے ہوں گے نا وہ انہیں کہیں کہ تمہیں ہم بند کرتے ہیں ساتھ اکھروٹوں کی ایک بوری بھی میں ڈلوا دوں گا جس کو آگے چوہے کھائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ جس سال میں وہ دونوں میاں بیوی رہ رہے ہیں مطلب خان صاحب کو چھے پانچھے ہفتے جو ہے وہ اس چیز کے لیے زور لگانا پڑا کہ یار میں ایک مشقتی آدمی ہوں مجھے دو ڈمبل لا دوں صحیح اور تو ڈمبل دینے کے لیے جتنی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا اسی طرح ان کی اہلیہ بھی بہت بہت آزمائش ہے میں آپ کو میں یہ بات بالکل محسوس کر کے بتا رہا ہوں کہ بہت بڑی آزمائش ہے جس انہیں استقامت دیں اور اس ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس دور کو ختم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جیلوں میں ڈال کے لوگوں سے عوام کی محبت کا انتقام نہیں رہی انہوں نے جب یہ دوسرے لوگ جب جیلوں میں تھے مجھے میں دو دو ایسی لگے ہوتے تھے بڑا پرسکون ان کی زندگی تھی لیکن یہاں اس طفح انہوں نے زیادتی کیا ہو سکتا ہے ان سے بھی کوئی زیادتی ہوئی ہو خان صاحب سے بھی کسی وقت میں لیکن بس زیادتیوں کا دور اب ختم ہونا چاہیے صحیح ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ نہیں اچھا صاحب آپ بھی کہہ رہے تھے آپ نے تو بلکہ یہ آپ ہی کے تھرو ہمیں یہ بات یقین کرنے کو ملی کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کا حصہ تھے ہیں اور رہیں گے پھر مولانا صاحب نے بھی سیم ڈائلوگ پارلیمنٹ میں بھی مولا اور میڈیا میں بھی پریس کانفرنس کرتے میں بھی انہوں نے کہا ادھر مولانا صاحب انکار کرتے ہیں کہ جی میں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنوں گا اس جالی پارلیمنٹ میں یہ توہین ہوگی آئین کی کہ اگر یہ فارم فورٹی سیون والے یہ ترمیم کر دیتے ہیں اچھا مولانا صاحب بیان دیکھے پیچھے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی کوئی حکومتی وفد مولانا کے گھر چلا جاتا ہے پی ایم ایل این سے یا بلاوال بھٹو پہن جاتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف پہن جاتے ہیں مولانا صاحب اپنی پوزیشن کلیر کر چکے ہیں بار بار سریٹمنٹ دے کے یہ حکومت پھر جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے کنفیجن کریٹ کرنا یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مولانا صاحب مان ہے حاصل میں حکومت میں کچھ اناثر ہیں جو غیر سیاسی ہیں تو غیر سیاسی ناثر جو ہوتے ہیں وہ وہ سادگی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اچھا یہ ابھی نئے نئے جو سیاست میں آئے گئے لوگ ہوتے ہیں اور وہ دوسرے کی اس حقیقت کو سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں کہ عوام کی رائے کی اہمیت کیا ہے ٹھیک ہے نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب مولانا آج اگر اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ میاں صاحب کے ساتھ ہی انہیں جاتی عمرہ میں رہنا پڑے گا عوام میں کیسے جائیں گے عوام میں جانا ہے تو پھر عوام کی رائے کو اسیپٹ کرنا پڑتا ہے ان کو اکنالیج کرنا پڑتا ہے مولانا اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام کی رائے اور ان کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں یہی سیافتدان کا کام ہوتا ہے اور یہ روز ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ ان کو روز چائے بھی پلاتے ہیں ان کو تعظیم بھی دیتے ہیں یہ سیاسی روایت کا حصہ ہوتا ہے مطلب سیاسی روایت کا ایک حصہ ہے اسی کے مطابق وہ ان کو ڈیل کر رہے ہیں اب اس سے یہ کچھ بھی مطلب لے لیں ٹھیک ہے تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو غیر سیاسی اناثر ہیں وہ مولانا صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کا پرپس اور مولانا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ مولانا صاحب بار بار میڈیا پہ بھی آکے انکار کرتے ہیں اور ڈرائنگ ڈو میں بیٹھ کے بھی انکار کرتے ہیں اس کے باوجود ان کو بھی اندر کا تو یہ حال ہے کہ کیونکہ وہ غیر سیاسی ہیں پی ایم ایل این کی پوری لیڈرشپ جو ہے جی صاحب وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے وہ پیچھے ہو گئے ہیں اب وہ بیچارہ میرا بتیجہ ایک نوجوان سا آیا تو اس کے سر پر ٹوپی رکھ دی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لی سمجھ گئی ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی ہے جی سب نے تو کر دی ہے کل خاجہ سعاد رسید صاحب کا بھی بیان تھا ہمارے جتنے دوست ہیں ماشاءاللہ سیاسی طور پر اب رانا صاحب سے زیادہ تو سیاست کو کوئی نہیں سکتا ہے کیا کہا تھا رانا صاحب نے کہ بندے پورے نہیں نہیں ہے بلکل ایسی ہی ہے اسی طرح سے پوری نون کی جو لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے نا جی وہ اس چیز کو سوائے اس کے بعد ہوتے ہیں جو وہ مطلب وہ پیرا شوٹرز ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں باقی سارے سمجھتے ہیں کہ یہ خودکوشی ہے یہ نہیں ہو سکتی اب جو ہے وہ پیپیپلز پارٹی آگے لگ گئی ہے وہ بچے وہ جی باروں میں جا کے خطاب کریں دکھاتے نہیں ہیں سامنے کون بیٹھا ہوا ہے جی جی کسی بھی ٹی وی پہ میں نے تو نہیں دیکھا سامنے کون بیٹھا ہوا نہیں صرف تین چار بس سائیڈ پر کھڑا ہے پیچھے کھڑا ہے بھئی بات یہ کونسی بار کونسا مجھے اس وکیل کی شکل تو دکھائیں جو کہتا ہے کہ میں اس ترمیم کو سپورٹ کرتا ہوں اس کو فریم کرا کے جو ہے تمام باروں کی اس میں لگا دینا چاہتے ہیں کتنے لوگ ہیں اور کون سے وکلہ ہیں جو سامنے بیٹھ کے بلاول صاحب کی جو ہے وہ اس گوھر افشانی کو سنتے ہیں اور پھر تالیاں بھی بجاتے ہیں اس میں ایک چیز ہے پھر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر دو فیکشن فکشن کوئی نہیں کریٹ ہوگا پوری کے پوری نون لیگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ امینڈمنٹ کے حق میں نہیں ہے شباز شریف سمجھا تھا شباز شریف صاحب تو نوکری پہ ہے نا ان کا تو تو وہ بڑے بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا بھائی نوکری چھوڑ دے اور دیکھیں بڑا بھائی بچارہ کیا کہہ رہا ہے چھوٹا اب یہ ایک لمبی کہانی ہے پھر اس کیلئے پورا پروگرام کرنا پڑے گا اچھا ہاں وہ میں سارا کچھ آپ کو کہانی اندر کے سنا دوں گا کہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے کیا اس کے ایشو جو بھی ہو میں میری خواہش ہے عوام کی یہ خواہش ہے کہ استحقام آئے اس ملک کے اندر تو دو اس استحقام میں میرے سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ خود کہہ دیں کہ جی میں جو میری ایکسٹینچن ہے یا میری ریٹائرمنٹ کی ڈیو ڈیٹ ہے میں ایکسٹینچن نہیں لے رہا اور ریٹائرمنٹ پہ گھر چلا جاؤں گا یہ عدم استحقام جو ہے استحقام میں بدل سکتا ہے یار دیکھیں عدم استحقام کی وجہ صرف قاضی صاحب تو نہیں ہے عدم استحقام کی وجہ تو حکومت بھی ہے عدم استحقام کی وجہ تو فارم فورٹی سیمن ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا نکتہ ہے قائل صاحب نا تو وہ پچیس کو چلے جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ وہ نئی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی ان کی یا آئینی کوٹ کے سربراہ کے طور پہ بھی نہیں آئیں گے مجھے آئینی کوٹ کون سا آئینی کوٹ کس کوٹ کو وہ کوئی پینٹ کوٹ بنانی ہے جو کسی کو پہنا دیں گے وہ آئینی وہ چارٹر آف ڈیمکرسی وہ سی او ڈی کے وجہے چارٹر آف سی او سی تو انہوں نے کیا تھا اس میں سے سی او ڈی میں سے سی او سی نکلا تھا آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان ابھی ڈاکٹر شفاق صاحب کا وہ آیا ہے کہ جی پاکستان وہ اگلا سوال تھا اس پہ میں نے آیا ہے ہاں وہ میں اس پہ آیا تھا لیکن میں پہلے بتا دوں کہ پاکستان میں نائنٹی سے لے کے نائنٹی نائن تک دس سال میں سترہ اشاریہ پانچ بلین ڈالر کے کرزے لے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد دوزار چودہ دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک پچپن بلین کے کرزے لے گئے مجھے آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹوٹل اگر ایک سو دس یا بیس بلین کرزہ ہے تو اس میں سے یہ دو چھوٹے چھوٹے جو دس دس سال کے جو ٹکڑے جس کے اندر ان دونوں خاندانوں کی حکمرانی رہی ہے اس کے اندر ٹھری فورت آف دی ٹوٹل آپ کا جو لون مجھے یہ سمجھ لیں کہ آپ بیچارے مشرف صاحب کو کچھ بھی کہیں دو ہزار سے نائنٹی نائن سے لے کے دو ہزار سات تک جو ہے ساڑھے تین بلین کے کرزے لے گئے یہ سارے کرزے جو ہے انہوں نے لے اور انہوں نے کھائے اور کھائے بھی اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز بھی لگائیں ان سے بھی پیسے وصول کیے اسی فیصد آئی پیز بگیر بجلی پیدا کیے ہاں ستر فیصد آئی پی پیز ان کی اپنی ہے ابھی جو ہے وہ گھاس پھوس سے جو ان کے بچے بجلی پیدا کرتے ہیں اس کی پیمنٹ بھی انہوں تو یہ تو مطلب اب کیا ان یہ ان کے تو پتہ نہیں یہ پھر یہ کہہ دے ہیں کہ جی سیاسی استحقام آئے گا سیاسی استحقام سے یاد ہے کہ گزرستہ کچھ دو روز پہلے آرمی چیف کراچی گئے تاجروں سے بھی ملاقات کی ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ سیاسی استحقام ہوگا تو معاشی استحقام آئے گا لیکن مجھے یوں لگا کہ ان کی ملاقات جس طرح میڈیا میں دکھائی گئی اور سنوائی گئی ایسے لگ رہا ہے کہ سیاسی استحقام کے بغیر معاشی استحقام آ چکا ہوا ہے یا بڑی جلد آ جائے گا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو آرمی چیف نے وہاں بات چیت کی ایسے ایف سی کے ایسے اصل میں ہمارا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نون کا جتنا بھی اقتدار رہا ہے اس طوران جو وزیر خزانہ رہا ہے وہ ایک ہی فتر ہے ابھی بھی انہی کو بنانے کی کوشش ہو رہی تھی تو اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے لڑک بھیڑ کے خزانے کی چابی جو ہے وہ نون والوں کے پاس نہیں جانے لیں اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ چوری کر لیتے ہیں نہیں وہ تو میرے دوبائی میں کھڑے ہوئے ہیں پیلیسس اچھا ہاں مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی تک خزانے کی چابی بچانے کی وجہ سے انہیں یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ اب اگر خزانے کی چابی ان کے پاس نہ گئے ہاں تو پھر جو ہے ہم ملکی معیشت کو ٹھیک کر لیں اچھا ورنہ جو ہے اگر خزانے کی چابی دوبارہ اب ڈاکٹر اشفاق کا میں نے آپ کو بتا دیا وہ ایک بالکل سمپل کیلکولیشن ہے اب آئی ایم ایف کا کرزہ آ رہا تھا اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مانگ کے جو ہے آرمی چیف وہ خود میں میاں صاحب نے کہا انہوں نے مانگ کے جو ہے پیسے کٹھے کیے اب وہ لا کے پھر ان کے حوالے کر دیں ہم یہ تو خزانہ خو اور بھیڑی ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کچھے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو ہیں دوسرے طرف خزانے کانے والے بھیڑی ہیں ہم ان کی دونوں کی موجودگی میں نہ خزانہ بچتا ہے نہ پاکستان بچتا ہے تو انہوں نے بڑی مشکل سے ایس آئی ایف سی بنائی ہے دوسرے ادارے بنائے ہیں جن کے ذریعے وہ خزانے کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی حفاظت کے امکان کی اوپر انہوں نے آئندہ سال معاشی خوشحالی کا امکان بتایا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر عدلیہ مدد کرے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور وہ فارم فورٹی سیون کے خطرناک بھیڑیوں سے بچا کے عوام کے منتخب شدہ کمزور لوگ ہوں گے فورٹی فائیو والے ان تک پہنچا دے اقتدار کو تو پاکستان بھی محفوظ ہو جائے گا پاکستان کا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے یہ فارم فورٹی سیون والے نون لیگ اور یہ ان کو ساتھ رکھ کے یہ بات اعتماد کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف صاحب پہ ابھی تو انہوں نے اتنا کیا نا انہوں نے کہا اچھا اس کمرے میں خزانہ ہے انہا پیڑی ہنو اتھے نہ جانتے ہیں بس تو ان بیڑیوں میں اقتدار میں کون لائے ہیں الیکشن کمیشن میں دیکھیں جی اقتدار میں تو آگئے نا وہ تو اس چیز کے دماہر ہے نا وہ اقتدار میں تو آ جاتے ہیں ان کو تو خوشبو آیا تھی اقتدار کی اب یہ ایک بھئی وہ لد دے لد آ دے لدن اللہ نال دے مطلب وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار میں ہی پہنچا دو خزانہ بھی ہمارے والے کر دو پھر خزانے کے لیے پیسے مانگ کے بھی لاؤ آئی ایم ایف سے بھی لاؤ آئی پی پیس سے بھی لاؤ یہ سب اکٹھے کر کے ہماری پلیٹ میں رہ دو تاکہ ہم جا کے دبائی میں اپنے وہ بنا لیں پلازے بنا لیں لندن میں ہم اپنے فلیڈ بنا لیں پیرس میں ہم وہ کھر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمارے بچے باہر چلے جائیں ہم سب کو جو ملک جو آیا وہ لوٹ جائے تو اب یہ ہمارے ملک کی حقیقت ہے اب اس کو آپ جو بھی سمجھیں یہ آخری سوال ہے کہ شنگھائی جو کانفرنس ہونے زہاری اسلام آباد میں شاید پندرہ اور سولہ طریقہ ہو رہی ہے سر دوزار چودہ میں بھی عمران خان صاحب دیکھیں اس کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ یہ شنگھائی کوپریشن کانفرنس جو ہے اس سی او جو ہے یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی اچیفمنٹ ہے بہت بڑی جس کے نتیجے میں کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور اس کانفرنس کے ریفرنس سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے حکومت سے اچھا اپوزیشن سے اور عدلیہ سے ٹھیک ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد کے تقبیل تک حکومت جو اور اپوزیشن جو ہے وہ آئینی ترمین کے جو تمام ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ہولڈ کریں اس اس کانفرنس میں چائنہ کے وزیر آزم آ رہے ہیں رشیا کے ذمہ دار اور پوری دنیا سے انڈین پرائیمیسٹر بھی آئیں گے انڈین پرائیمیسٹر کا مجھے نہیں بتا وہ شاید اس پہ ہوں مطلب سب لوگ پوری دنیا پاکستان اس کے فوکس میں جا رہی ہے یہ ہماری ذمہ بلکہ میں تو فائز عیسیٰ صاحب کو بھی یہی درخواست کروں گا کہ آئین سے متعلق جتنے کانٹروورشل ایشیوز ہیں لیگل کانٹروورشل ایشیوز جو ہے کچھ فرق نہیں پڑے گا اگر ہم دس پندرہ دنوں کے لیے اپنے ذاتی جو اختلافات اور ذاتی سیاسی وہ ہیں اور ذاتی قانونی امور جو ہیں ان ساروں کو ہم ملک اور ملک کے مستقبل کیلئے انہیں ہولڈ کر لیں اور یہ کانفرنس جب ہو جائے اس کے بعد آپ نے جو آئینی ترمیم سے متعلق پاکی ایشیوز پہ جو کچھ کرنا ہے اس کے بعد کریں لیکن اس سے پہلے نہ آپ مظاہرے کریں صحیح ہے اور نہ ہی آپ ایسے اقتامات کریں جس کے رییکشن میں مظاہرے کرنے پڑے یہ میری درخواست ہے اپوزیشن سے وزیراعظم سے عمران خان صاحب سے چیز جسٹس صاحب سے اور تمام اداروں سے کہ اس معاملے میں وہ قوم کی مدد کریں رہنمائی کریں اور ملک کے مفاد کو اپنے ذاتی اختلاف اور مفاد پر ترجیح دیں سر تینکیو ویری کائنڈ آف یو جی آپ نے پروگرام سنے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ